اور عام انتخابات کاغذات نامزدگی کی منظوری کا عمل جاری ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ کاغذات نامزدگی کی منظوری کا عمل جاری ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے محمد اشفاق جبکہ اسلامباد سے محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے جائیں گے اسلامباد کے جانب محمد عمران آپ ہمیں بتائیے کہ عام انتخابات کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کا عمل ابھی جاری ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں قائم ایپلر ٹربیونل کے سامنے 63 اپیلیں تھیں جن میں سے 55 عدالت نے منظور کیا ہے اور ریٹرننگ افسران کے فیصلے کل ادم قرار دے دیئے ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے جب وہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے مقالمہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آروز کو معاونت فراہم نہیں کی الیکشن کمیشن نے اور بہتر تربیت فراہم بھی نہیں کی جو ریٹرننگ افسران ہیں انہوں نے الیکشن ایکٹ کی شک باسٹھ میں جو نائن پیراغراف ہے اس کو تو پڑھا ہے لیکن ٹین کو نہیں پڑھا اگر وہ پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ایسے کاغذات نامزدگی کو مسترد نہیں کیا جا سکتا جن میں بنیاد صرف یہ ہو کہ کسی نے ایسے بیلز جمع نہیں کرائے جس کے بارے میں وہ آویر نہیں تھے جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے اور آرو سے مخاطب ہوتے ہوئے جسٹس ارباب محمد طاہر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آرو صاحب آپ نے اپنے جو آرڈرز لکھے ہیں کچھ تو کافی تفصیلی ہیں اور اس میں عدالتی فیصلوں کے بھی حوالے دیے گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے قانون کے بارے میں کافی پڑھا ہے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے سپریم کورٹ کی ایسی ججمنٹس بھی پڑھی تھی جن میں کاغذات نامزدگی منظور ہونے سے متعلق معاملات زیر بحث تھے اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ نے وہ سارے فیصلے پڑھے تھے جن کو آپ نے کوٹ کیا ہے یا صرف مخصوص پیراگراف پڑھا تھا تو ریٹرننگ افسران کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ صرف انہوں نے مخصوص پیراگراف پڑھے تھے تو عدالت کی جانب سے بارہا الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ اگر آروز کی بہتر معاونت کی جاتی یا ان کو بہتر تربیت فرام کی جاتی تو جتنی اعتراضات کے بعد یہ کاغذات نامزدگی مسرت کیے گئے ہیں نائٹی فائیف پرسنٹ ایسے تھے کہ یہ آروز خود نمٹا سکتے تھے اور اس سے عدالت کا وقت بھی ضائع کیا گیا اور اتنے پیپر بھی ضائع کیے گئے تو مجموعی طور پر آج 63 اپیلیں تھی جس میں سے 55 جو ہے وہ عدالت نے علاو کی ہیں اور ریٹرننگ افسران کے جو فیصلے تھے وہ متعدد کل ادم قرار دے دیے گئے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ محمد عمران